پلٹن کا بقائدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو اہم قبر سے آگاہ کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کا دورہ ملتان بلاول بھٹو زرداری آج گلانی ہاؤس میں ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے لاغ مارچ اور پارٹی امور سے متعلقہ میٹنگ کی صدارت بھی کریں گے اہم قبر ہے جیسے متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کریں ہیں بلاول بھٹو زرداری کا دورہ ملتان بلاول بھٹو زرداری آج گلانی ہاؤس میں ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے لونگ مارچ اور پارٹی امورز سے متعلقہ میٹنگ کی صدارت بھی کریں گے بلاول بھٹو گلانی ہاؤس میں ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے جبکہ لونگ مارچ اور پارٹی امورز سے متعلقہ میٹنگ کی صدارت بھی کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ لائنگ پر موجود ہیں امجد ملک جی امجد ملک بتائیے گا آج بلاول بھٹو زرداری کی کیا مصروف یاد رہیں گی بلاول بھٹو زرداری دورہ ملتان پر ہیں بلاول بھٹو زرداری آج گلانی ہاؤس میں ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے لانگ مارچ اور پارٹی امور سے متعلقہ میٹنگز کی صدارت بھی کریں گے ہمیں جوان کیا ہے امجد ملک نے امجد ملک بتائیے گا بلاول بھٹو کی آج کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی عجیب بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمین بلاول بھٹو زرداری جنوبی پنجاب کے اہم دورے پر ہے اور آج بقاعدہ طور پر بلاول بھٹو زرداری جو ہے گلانی ہاؤس میں ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے اس وقت میں موجود ہوں ملتان گلانی ہاؤس میں یہاں پہ ایک بڑا پنڈال جو ہے گلانی ہاؤس میں اس وقت سجایا کیا ہے جو جنوبی پنجاب بھر سے عوض دران ہے وہ یہاں بلاول ہاؤس پہنچنا شروع ہو گئے اگر آپ کو میرا کیمرہ مین دکھائے تو یہ سامنے ایک بڑا جو سٹیج ہے گلانی ہاؤس میں اس وقت تیار ہو چکا ہے یہاں پہ جو قیادت ہے جنوبی پنجاب کی وہ اس وقت اپنی سیٹوں کے اوپر بیٹھنا شروع ہو گئی ہے اور نیچے جو ہے اس وقت جو جیالے ہیں اور خواتین ورکرز نے اس وقت وہ بھی یہاں پہ بیٹھ چکے ہیں تمام تک جو تیاریاں ہیں ان کو حتمی شکل دی جاری ہے انتظار کیا جا رہا ہے کہ کچھ ہی دیر بعد چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری یہاں پہ پہ پہنچیں گے اور لونگ مارچ کے حوالے سے جو ورکرز کرونشن نے انکاد کیا جا رہا ہے یہاں پہ آکے خدا کریں گے اگر بات کرتے ہیں تو اس وقت بلاول بھٹو زرداری جو ہیں پیپلز سیکٹریٹ جو بلاول ہاؤس ملتان ہے وہاں پہ قیام وزیر ہیں اور آج بھی کچھ اہم ملقاتیں جو ہیں وہ ترتیب دی گئی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی انگلنٹ کے صدر موسن باری ان کے گھر بھی جائیں گے ان کے بھائی جو کچھ روز قبل وفات پا گئے ہیں ان کے گھر جا کے تازیت بھی کریں گے اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری جو ہیں ورکرز کرونشن میں شرکت کرنے کے لیے گلانی ہاؤس ملتان میں پہنچیں گے انتظامات جو ہیں بھرپور کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے سخترین انتظامات کیے گئے ہیں پارٹی ترانوں کی گون جائے ہر طرف جو پارٹی پچموں کے ہمیں بہار نظر آ رہی ہے کارکنان جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ اس وقت ورکرز کرونشن میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری یہاں پہ پہنچیں گے اور کارکنوں سے خطاب کریں گے اور اس کے علاوہ سابق وزیراعظم سید یوسر رضا گلانی اور جنوبی پنجاب کے جو بڑی قیادت ہے اس کو اس ورکرز کرونشن کے اندر منقید کیا گیا ہے یہ ایک اہم ورکرز کرونشن ہے جس کے لیے جو جنوبی پنجاب بھر کے جو عددران ہیں وہ یوت کے ہیں چاہے وہ عراقین اسمبلی ہیں چاہے ٹکٹ ہولڈرز ہیں سب بھی کو مدھوک کیا گیا ہے اور تمام تک جو تیاریں ان کو حتمی شکل دی گئی ہیں اس وقت جو پنڈال کے اندر رکن صوبہ اسمبلی علی حیدر گلانی قاسم گلانی سید عبدالقادر گلانی اور جو جنوبی پنجاب بھر سے عددران ہیں وہ اس وقت پہنچ چکے ہیں اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری یہاں پہ پہنچیں گے اور کارکنوں سے خطاب کریں گے کارکنوں سے خطاب کریں گے اندرس ملک آپ کا شکریہ ملتان کا واحد کرافت بازار سہولیات سے محروم ہے بجلی پانی اور بیت الخلا موجود نہیں ہے سہولیات نہ ملنے کی وجہ سے قدیم فنون مادوم ہونے کا خدشہ ہے اسی پر مزید تفصیلات بتا رہی ہیں ہلش باسر جی بلکل ملتان کا واحد کرافت بازار اب تک مسائل میں گرا ہوا ہے یہاں پر کام کرنے والے دستکار انتہائی پریشان ہیں یہاں پر اب تک لائٹ نہیں ہے بجلی کی فرہامی بلکل بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے کافی مشکلات ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ باہی سے بھی کرافت بازار ٹوٹا پوٹا ہے جو اب تک ٹھیک نہیں کروایا گیا میرے ساتھ عبدالزہمان نکاش موجود ہے ہماری گورنمنٹ سے روکیسٹ ہے کہ یہاں پہ جو دستکار بیٹھے ہوں ہیں ان میں دو لوگ پرائیڈ اور پرفارمیس بھی ہیں اور ہم لوگ خود بھی دنیا میں کوئی تیس بیس ملکوں میں پاکستان کی نمیندگی کر چکے ہیں اور یہ وہ استازہ ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے لیکن یہاں پہ جہاں میں بٹھایا گیا ہے آٹھ جی طور پہ یہاں پہ ہمیں کوئی سہولت حاصل نہیں ہے ہم سی ایم صاحب کو پرائی میسٹر صاحب کو روکیسٹ کریں گے کہ ہماری اس کرافٹ بزار کی جو بنیادی سہولتے ہیں اور جیسے ہمیں کہا گیا تھا کہ آٹ این کرافٹ کے ساتھ آٹیزن ایٹ ورک اور ایک چھوٹی ورشاپ ہر دستکار کے ساتھ ہوگی یعنی ایک دستکار کی چیزیں تیار بھی پڑھ رہی ہیں اور یہاں بیٹھ کے بنا بھی رہا ہو تو وہ ہم گورنمنٹ سے دوبارہ روکیسٹ کرتے ہیں بارہا کر چکے ہیں تاکہ یہ ہمیں بنیادی سہولتے دیں نہیں تو یہ فانون ایسا ایسا ختم ہو رہے ہیں جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ اگر گورنمنٹ نے انتظامیہ نے ایکشن نہ لیا تو آہستہ آہستہ یہ جو فن ہیں یہ دستکار ہیں یہاں پہ بیٹھتے ہیں رورل ہیلس سینٹر رنگپور میں سہولیات کا فقدان ہے سٹاپ کی کمی کی وجہ سے علاج اور معالجے کے لیے آنے والے مریضوں کو سخت پریشانی کا سامنا ہے انتظامیہ کی ادم دلچسپی کی وجہ سے لاکھوں روپے مالیت کی ایمبولنس بھی کھٹارا بن گئی ہے اسے پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں رانہ پرویز اختر سے جیہاں گاہ کیجئے گا ہیلس سینٹر رنگپور میں سہولیات کا فقدان ہے سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے علاج اور معالجے کے گھر سے آنے والے مریضوں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیڈی ڈاکٹر جو ہے وہ ایک سال سے یہاں تینات نہ ہو سکی جس کی وجہ سے گائنی کے حوالے سے آنے والے مریضوں کو سخت دیکھت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ ہسپتال میں الٹراسونڈ مشین مجود ہے مگر الٹراسونڈ سپیشلسٹ نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کو جو وہ ستر کلومیٹر دور ڈی ایچ کیو مزفرگڑ یا نشتر ہسپتال ملتان منتقل کر دیا جاتا ہے جو کہ بڑے مریضوں کے لئے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بات کرنے کے لئے میرے ساتھ اس وقت شہری بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں سر بتائیے گا کہ لیڈی ڈاکٹر یہاں پر اویلیبل نہیں ہے کیا پریشانی آپ کو کیا کہیں بلکل ہمارے ہسپتال میں لیڈی ڈاکٹر موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت تکلیفات ہوتی ہیں عورتوں کو صرف الٹراسونڈ کے لئے مزفرگارڈ ریفر کار دیا جاتا ہے ہم غریب لوگ ہیں وہاں کرایا لگا کے اپنی گاڑی بنوا کے کیسے جائیں عالی حقام سے اپیل ہے کہ ہمیں ایک تو لیڈی ڈاکٹر موجود کی جائے اور دوسری بات یہ کہ یہاں مشین بھی موجود ہے لیکن ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے اسے استعمال میں نہیں لائے جاتا آپ بتائیے گا کہ آپ علاج کی گھر سے ہسپتال میں آئے ہیں کیا پریشانی آپ کو کیا کہیں ہم اپنے گھر والوں کو لے کے آئے ہیں تو یہاں پہ جب آگے آئے ہیں تو ہمیں مونتان ریفر کار دیا گیا ہے جسے ہمیں بہت پریشانی ہے ایمبولنس بھی یہاں پہ ایک ہے وہ بھی مویسر نہیں ہے اس وقت وہ بھی کہیں گئی ہوئی ہے تو ہمارے پاس اتنا کرایا نہیں ہے کہ ہم مریض کو لے کر جا سکیں پھر ہمارا عالی حقام سے مطالبہ ہے کہ رنگ اور اسپتال کو ٹی ایچ کیو کا درجہ دیا جائے تاکہ عوام جو ہے اس سے فیدہ حاصل کر سکے اور جو ہے غریبوں کی جو ہے نا وہ امداد ہو سکے تھوڑی بہت آج یہ شیریوں کا یہی کہنا ہے کہ رورل ہیلس سینٹر رنگ پر میں سہولیات کا فقدان ہے لیڈی ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے گائنی کے حوالے سے آنے والے مزافرگر میں زلہ انتظامیہ کی ناہیلی کی وجہ سے سفاری پار کا منصوبہ پایا تک میل تک نہیں پہن سکا ہے اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے آمیر ڈوگر سے جی آمیر بتائیے جو بالکل مزافرگر میں زلہ انتظامیہ کی ناہیلی کی وجہ سے دو سال بعد بھی سفاری پار کا منصوبہ جو وہ شروع نہ ہو سکا مزافرگر کے تلیری پارک میں موجود ہیں ڈپٹی کمیشنر کی رہائشگاہ کے اکم میں یہ پارک واقع ہے دو سال قبل سابق ڈپٹی کمیشنر مزافرگر ڈاکٹر اتشام منور کے جانب سے اس جگہ کو سفاری پارک کے لیے مختص کیا گیا بقاعدہ افتتاہ بھی کیا گیا مگر اس کے بعد اس کو جو وہ تلیری پارک بنا دیا گیا اب صورتحال یہ ہے کہ پارک بلکل جو ہے وہ ویران پڑا ہے اور اس حوالے سے شہری جو ہیں یہاں پر نہ ہونے کے برابر ہے ایک یا دو لوگ ہی یہاں پر واقعی لیے آتے ہیں شہری ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں مجھے یہ بتائے گا کہ عام پارک کی بجائے اگر اس پر سفاری پارک بنا دیا جاتا ہے یہاں پر جانور ہوتے مختلف اقسام کے تو زیادہ بہتر نہیں تھا جی زیادہ بہتر تھا یہاں جہاں بچے آتے کچھ لوگ آتے انٹرسٹ کرتے اور یہاں کھیل کود کر چلے جاتے یہاں بہت اچھا ہوتا اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ اب کیا صورتحال پارک کی اب یہاں کڑا کرکڑ موجود ہے اب کوئی صفائی کرنے والا نہیں ہے ادھر صاحب کچھ ویران پڑا ہے کوئی آتا نہیں ہے نہ کوئی جاتا ہے نہ ادھر کوئی پارک بننے کی جگہ ہے اس لئے یہاں بورڈ لگائے گا بس یہی اقتضام کیا ہے اس نے اچھا یہ بتائے گا کیا مطالبہ آپ کا کیس کو ایسے ہی رہنا چاہیے اس کو سفاری پارک بنانا چاہیے اس کو سفاری پارک بنانا چاہیے شہری ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود دن کی جانب سے یہی کہا یہ ہے کہ لاکھوں روپے کی لاگت سے سفاری پارک کے منصوبے کو شروع کیا گیا مگر دو سال گزرنے کے بعد بھی یہ منصوبہ جو پایا تقنیل تک نہیں پہنچ سکا شہری یہی مطالبہ کرتے ہیں دو سال گزرنے بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکا امیر آپ کا شکریہ کورٹ ادو میں سوئی گیس نیاب ووٹ نمبر نو میں خاتین سوئی گیس کی بندش پر پریشان ہیں مہکمہ سوئی گیس کے شیڈیول کے مطابق سوئی گیس 24 گھنٹوں میں مشکل سے 6 گھنٹے فراہم کی جانے لے گی ہے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں سیمور اتر اگر بات کرتے چلیں تو کوٹ ادو میں سوئی گیس نیاب ہو چکے سوئی گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ شدت اکتیار کر چکے اور اس وقت یہ صورتحال کے وارڈ نمبر نو میں سارا دن سوئی گیس نہیں ہوتی سوئی گیس نہ ہونے کی وجہ سے خواتین کو کافی مشکلات کا سامنا ہے مہکمہ سوئی گیس کی جانب سے لوڈ شیڈنگ کی جو شیڈول جاری کیا گیا اس کے مطابق صبح دوپیر اور رات میں صرف چار سے چھ گھنٹے سوئی گیس فراہم کی جاتی ہے صبح چھ بجے سے پہلے سوئی گیس بند کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے ناشتہ بنانے میں خواتین کو کافی مشکلات کا سامنا ہے میرسا خواتین موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ مجھے بتائیے گا سوئی گیس تو ہوتی نہیں ہے تو کس طرح ناشتہ بناتی ہیں کھانا کس طرح بچوں نے سکول بھی جانا ہوتا ہے کتنی مشکلات ہیں اور سوئی گیس نہ ہونے کی وجہ سے کس طرح گزارہ کرتی ہیں صبح آتا ہے چھ بجے ساڑھے ساڑھ چل جاتا ہے پھر اس کے بعد بارہ بجے آتا ہے پھر چل جاتا ہے وہ ساتھ والے دو چار گھروں میں وہ لگ گیا ہے کمپریشر سوئی گیس نہ ہونے کی وجہ سے کھانا پکانے میں مشکلات ہوتے ہیں کس طرح گزارہ کر رہے ہیں کھانا پکانے میں مشکلات ہی ہوتی ہے کہ صبح سلنڈر بھرواتے ہیں اس میں ہم کھانا سالن وغیرہ بناتے ہیں بچے ایسے ہی جاتے ہیں یا باہر سے ناشتہ ان کو مگواتے ہیں پھر آتا ہے ایسے نہیں بارہ بجے آتا ہے دس منٹ آتا ہے پھر چلا جاتا ہے ہم سلنڈر بھروا بھروا کے تنگ آئے کھڑے ہیں یہ وار نمبر نو میں تو بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی نہیں ہے سوئی گیس اور الپی جی بھی مہنگی ہے بزار سے لکڑیاں جلانا وہ بھی مہنگائی ہے تو کیا کہیں گے سوئی گیس نہ ہونے پر کیا مشکلات ہیں گیس والوں نے تو ہمیں بہت زلیل کیا ہوا ہے ناک میں دم دیا ہوا ہے نا صبح ہوتی نا شام ہوتی صبح سے اڑتے ہیں ان کی جان کو روتے ہیں سارا دن گزر جاتا ہے نہ گیس ہوتا ہے نہ پانی ہوتا ہے کیا مطالبہ کریں گے آج بلکل خواتین کا یہی کہنا ہے کہ سوئی گیس نہ ہونے کی وجہ سے ناشتہ بنانا اور کھانا بنانے میں کافی مشکلات ہوتی ہیں الپی جی بھی مہنگی ہے مہنگے داموں لکڑیاں جلانی پڑتی ہیں الپی جی لینی پڑتی ہے صحیح تیموت مؤتر آپ کا شکریہ چولستان کے سنہرے ریکزاروں میں نیا شہر آباد ہوگا عمل بھی مکمل کر لیا گیا ہے کوالیفائنگ راؤنڈ میں ایک سو چالیس ریسرز حصہ لیں گے میلے میں کبڑی کا میدان بھی سجے گا اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمود زہیر سے جی محمود زہیر بتائیے گا کوالیفائنگ راؤنڈ مکمل کر لیا گیا ہے چولستان جی پریلی کا مبیلہ سج گیا ہے اور اس حوالے سے کوالیفائنگ راؤنڈ بھی جاری اگر آپ کو میرے کامرے میں دکھا سکے تو یہ وہ ڈرائیورز ریسرز اور نیویگیٹرز ہیں جو کہ کوالیفائنگ راؤنڈ میں حصہ لے رہے جو کہ پہنے دو کلومیٹر کا ٹریک ہے یہاں پر جو بھی جیتے گا اس کے جیتنے کے فوری طور پر جو نیکسٹ کٹیگریز ہوں گی تمام کٹیگریز میں جو بھی جیتے گا وہ کل اسی ترتیب سے فائنل راؤنڈ میں حصہ لے گا یہاں پر لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد اگر آپ میرے کامرے میں دکھا سکے تو موجود ہے اس ریلی کو دیکھنے کے لیے نہ صرف ریلی کو دیکھنے کے لیے بلکہ کوالیفائنگ راؤنڈ کو دیکھنے کے لیے بھی یہاں پر بہت سارے لوگوں کی تعداد موجود ہے تیز ترار چمچماتی اور فراری بھرتی ہوئی گاڑییں ٹریک پر دوڑ رہی ہیں چولستان جیپ ریلی کا جو حسن ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ خواتین میں تو خواتین نہیں کہوں گا لڑکی کہوں گا لڑکییں بھی ڈرائیور ہیں اس ریس میں حصہ لے رہی ہیں ہمارے ساتھ پلوشا موجود ہے جو کئی جگہ پر میدان مار چکی ہیں ریس میں پلوشا بیسٹ ویشز فور یو کیا دیکھ رہی ہیں ویمن کیٹیگری میں آپ پر میدان مار رہی ہیں کوشش تو پوری کریں گے اس بار جو ہے فیمل ریسز بھی زیادہ ہیں دو الگ کیٹیگریز بنی ہیں پرپیرڈ اور سٹاک میں اور تھل میں سٹاک میں میں نے جو ہے فرس پوزیشن لی تھی تو کوشش کریں گے اس بار بھی پوریم قائم رکھ سکتے آپ کے جسم سے ڈیل ڈول سے نہیں لگتا کہ آپ کوئی ریسر ہے یوں لگتا ہے ماسوم سے چھوٹی سی کوئی پڑھنے کے لیے سکول جا رہی تھی لڑکی اسے بٹھا دیا ڈرائیورنگ سیٹ پر تو آپ کیسے ہی سب کچھ کر لیتی ہے اور کتنا امید ہے اس دفعہ بھی میدان ماریں گے اس کے لیے آپ کو جو ہے نا جگرہ چاہیے ہوتا ہے آپ کو کیونکہ ظاہر ہے یہ ڈینجرس ہوتا ہے کافی آپ کو mentally prepared ہونا پڑتا ہے آپ ایکسیڈنٹ بھی فیس کر سکتے ہیں تو آپ کو خود کو مضبوط ہو کہ اپنا مائنڈ پکا کر بیٹھنا پڑتے کہ کچھ بھی ہو سکتا آپ نیویگیٹر بھی ہلپ کرتی ہیں ہاں جی بالکل میری ایک تو فیمیل نیویگیٹر ہے میری دوست میں بہت اچھی تو ان کی کافی سپورٹ رہتی ہے مجھے ریس کے بیچ میں کافی زیادہ وہ جو ہے سٹریس سے مجھے نکالتی ہیں سٹریس سے نکالتی ہیں کیا آپس میں تو لڑتی ہیں لڑکی ہیں آپ لوگ کیسے ایک جگہ بیٹھ کے اتنا ساب شکن کام کر لیتی ہیں اگر ہم پچھلی دفعہ بھی تھل میں فرس آئے تھے ہم لوگ تو اس دفعہ بھی امید انشاءاللہ یہی ہے کہ پوزیشن لیں میں چاہوں گا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ذرا ادھر روک کریں آپ بھی حصہ لے رہی ہیں کیا ارادے ہیں کیا سہلی کو ہرا دیں گی اس میدان میں دیکھیں ہار جیتنی ہوتی مین لی جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھی پرفارمنس دیں چولستان کا ٹریک جس طرح کا ٹریک ہے اور اس پہ ہم لڑکیاں گاڑی چلا رہی ہیں تو میں بہت خوش ہوں کہ ہم سب پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور اس دفعہ بھی لڑکیوں کی تازات زیادہ ہے ساتھ سیمنٹو ایٹ ومنٹ پارٹیسپیٹنگ اور آج کوالیفائنگ راؤنڈ ہوا سب کا بہت اچھا ہوا بس ہار جیت پر نہیں کرتے کوشش بری کرنی چاہیے کہ فنیش لائن ٹراؤس کریں کیونکہ اس ٹریک میں اگر آپ نے فنیش لائن بھر کر لی تو وہ ایک اچیف منٹ ہے ہم چاہیں گے کہ آپ وہ گاڑی بھی دکھائیں جو ٹریک پر دوڑ رہی ہیں تاکہ ہم لوگ دکھا سکے یہاں کتنی رفتار سے نکلیں گے چولستان جیپ ریلی کا اس وقت کوالیفائنگ راؤنڈ جا رہی ہے دیڑھ کلومیٹر سے پہنے دو کلومیٹر تقریبا یہ ہے اس پر دیکھا جاتا ہے کون کتنی تیز رفتار سے یہاں پر جیت یہ دیکھیں جی یہ وہ گاڑی اس وقت ریس پہ آپ دیکھ رہے ہیں مٹی اڑاتی ہوئی چولستان جیپ ریلی کے حسن کو بڑھاتے ہوئے اس وقت ریس میں کوالیفائنگ راؤنڈ کے لیے دوڑ گئی ہے اور دوسری گاڑی یہاں پر لگا دی گئی ہے جو کہ اس میں حصہ لے پہلا راؤنڈ ہوگا جو پہلا راؤنڈ ہوگا اس میں اس ترتیب سے لوگوں کو بھیجا جائے گا جس ترتیب سے یہ لوگ آج اپنا میدان ماریں گے تو اس وقت ہمارے ساتھ شایقین لڑکی بھی موجود ہیں ان سے بھی جانتے آپ لوگ بھی موجود ہے کتنا میوز کر رہی چولستان جی پریلی ہے اس طریقے سے لوگ یہاں پر بنا کہا سے آئے ہیں اور کیسا دیکھ رہے ہیں ہم رتی چاک سے آئے ہیں بہت انجوائے کر رہے ہیں انشاءاللہ آگے بھی آئیں گے دوبارہ بھی دیکھیں گے بھر 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 عوامی فلاح کے کام بھی پی ٹی آئی کی اندرونی سیاست کی بھینٹ چرنے لگے ہیں کام نہ ہونے پر پی ٹی آئی ایم این ملک احمد حسین ڈہر نے اپنی پارٹی سنا دی ہیں اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بلال نیازی سے بلال بلکل سروج میں نہیں روڈ کے بات کہیں تو کافی ایسی سے یہ ایسی چلا آ رہا ہے اس حوالے سے پبلک کی جانب سے بھی کافی تنقید کی جاتی ہے حکومت کی جانب سے کوئی ورک نہیں کیا جا رہا ہے اس پر بات کہنے کے لیے ہمارے ساتھ دیے جاتے ہیں اب میں ایک مثال دیتا ہوں اس مثال کو میں ثابت نہ کر سکا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہے میں نے سب سے پہلے نو کروڑ روپے کا فنڈ وہاں پہ جاری کیا اپنے فنڈ سے نو کروڑ روپے کا فنڈ جاری کر دیا اب رضاباد تک تو وہ پائپ لائن توڑ دی گئی ہے آگے میرے علاقے میں وہ پائپ لائن توڑنے سے جو وہاں کے منسٹر ہیں انہوں نے روک دیا ہے کہ اس کا کام نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اس کو فیل کرنا ہے اب میں نے میں نے اس میں نے مخالف منسٹر نے اچھا انہوں نے اس کی وجہ سے میں نے پچھلے دنوں میٹنگ ہوئی کمیشنر صاحب بیٹھے تھے میں نے واسہ والوں سے پوچھا کہ آپ نے کمیٹمنٹ کی تھی کہ آپ یہ پائپ لائن توڑیں گے اور اس کے فنڈ بھی آ چکے ہیں آپ اوپر فنڈ اپنا دے دے روڈ کا میں نے نو کروڈ کا فنڈ کا روڈ دے دیا ہے اس کے ٹینڈر ہو گئے ہیں اب انہوں نے وہ مجھے فیل کرنے کے لیے اور غریب سے دشمنی کرنے کے لیے انہوں نے وہ نیچے سے سیور نہیں لگا رہے اور اب وہ میرا نو کروڈ کا فنڈ ضائع کر رہے ہیں کیا لائے حمل ہوگا آپ کا کیونکہ حکومتی منسٹرہ تو کافی قریب ہیں وزیر احمد صاحب کی آپ کیا حال ہے ایک دفعہ پہلے بنی گالہ دھرنا دیا تھا اب میں سوچ رہا ہوں کس جگہ جا کے دھرنا دوں مجھے دھرنا کہاں دینا ہے پہلے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ باتیں جو ہے نا ہمارے خلاف کرتا ہے دیکھیں میں کسی کے خلاف باتیں نہیں کرتا میں ام اے بناوں غریبوں کو ڈیلیور کرنے کے لیے سب کے نوٹس میں ہے یہاں پہ کوئی سنے تو ہم آگے چلیں کیا بتاؤں میں آپ کو اب میں کیا پیغام دینا چاہیں گے حکومتی منسٹرہ کو جو آپ کے کاموں میں رکاور ڈال رہے ہیں میری شکل اگر کسی کو پسند نہیں ہے ٹھیک ہے میرا تو اللہ پہ بھروسہ ہے میں تو کسی کے خلاف لفظ نام بھی نہیں لے رہا کسی کو برا بھی نہیں کہہ رہا غریبوں پہ تو ترس کھا لیں اس حوالے سے ملتان شہر میں کرائم کنٹرول کرنے کے لیے آرپیو جاوید اگر ریاض متحرک ہو گئے ہیں جدید ٹکنالوجی کا استعمال محکمہ پولس کے لیے انتہائی ضروری ہے آرپیو جاوید اگر ریاض کی روحی سے گفتگو کہا سیف سٹی پروجیکٹ کا سٹرکچر اور امالت بن چکی ہے ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سلواتے ہیں ہر بڑے شہر کو آپ پوری دنیا میں چلے جائیں ہر بڑا شہر جو ہے وہ آج کے دور میں ٹکنالوجی کے بغیر اس کو پولیس کرنا انتہائی مشکل ہے فیزیکل پریزنس جو کبھی دہاتی علاقوں میں بڑی افیکٹیو ہوا کرتی تھی کہ ایک پولیس آفیسر اگر ایک گاؤں کے اندر موجود ہے تو وہاں کا کرمنل اس سے ڈرتا تھا یہ اب دور ٹکنالوجی کا دور ہے اور پولیس لائنفورسمنٹ کو بھی ٹکنالوجی استعمال کرنی پڑے گی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہیں بہت زیادہ ہلفل ٹول ہے اور ہماری بلکل یہ خواہش ہے کہ جی جو سیف سٹی کا پروجیکٹ تھا وہ آگے بڑے اس کی دیکھیں سیف سٹی ایک الگ اتھارٹی ہے اس کا پولیس سے ایس اچ ڈاریکلی کو تعلق نہیں ہے ہم اس کے یوزر اینڈ یوزر ضرور ہیں ہمیں اس کا بینفیٹ ضرور ہے لیکن وہ پولیس دپارٹمنٹ کے انڈر نہیں ہے وہ ایک سیپریٹ اتھارٹی ہے یہاں اس کا پروجیکٹ شروع ہوا تھا میری اطلاع کے مطابق ان کا جو سینٹر بننا تھا اس کا گری سٹکچر اور باقی چیزیں اس کی بن چکی ہیں اس کے جو باقی الائیڈ فیسلیٹیز تھیں اس کی ڈیویلپمنٹ باقی ہے اور ہم نے ابھی بھی ریچنٹی ریکویسٹ کی ہے اور انشاءاللہ اس کو فردر فالو بھی کریں گے کہ جی سی سی ٹی وی کیمراز کے جو سیف سیٹی کا پروجیکٹ ہے وہ جلدہ جل بنیں سائملٹینیسلی ہم نے ساتھ یہ کیا ہے کہ ہم اپنے طور پر کیا کر سکتے ہیں ہم نے ابھی لاسٹ بی کے اندر جتنے سی سی ٹی وی کیمراز پورے ملتان میں اور باقی شہروں میں لگے ہوئے ہیں ان کا سروے ہم نے شروع کروا دیا ہے سی ٹی ڈی کے ساتھ مل کے اور کچھ اور اداروں کے ساتھ مل کے تاکہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا بیس اویلیبل ہو کہ اگر کسی جگہ سپوز کسی گلگش کے کسی علاقے میں کوئنسیڈنٹ ہو تو ہمیں پتا ہو کہ اس سیری کے اندر کتنے کیمراز ہیں وہ ورکنگ کنڈیشن میں ہیں یا نہیں رحیم بیار خان میں تحقیقات اور اجازات کو کاغذات سے نکال کر کارباری دنیا میں عمل درامت کرانے کے لیے خواجہ فیڈ یونیورسٹی میں سائنس دانوں سے سر جوڑ لیے ہیں اسی پر مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں آسیم صدیق سے جی آسیم سٹری کا کام ہے تحقیقات کرنا اور تحقیقات ایسی جس کو مستقبل طور پر استعمال کر کے عوام کو فائدہ دیا جا سکے خواجہ فیڈ یونیورسٹی میں فزیکس کیمیکل انجینئر اور فوڈ سائنس رپارٹمنٹ کی جانب سے تحقیقات کو بزنس میڈول کے طور پر پیش کرنے کے حوالے سے دو روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہیڈ آف فزیکس رپارٹمنٹ محمد بلال طاہر ہم آج ساتھ موجود ہیں بلال صاحب یہ بڑی اہم بات ہے جو یونیورسٹی تحقیقات کرتی ہے اس کو انڈسٹری استعمال نہیں کر پاتی تو ایک گیپ ہے جو کامیونکیشن گیپ ہے یا تحقیقات میں ایسا گیپ ہے جو امنی طور پر استعمال نہیں سکتا تو اس کانفرنس میں کیا کنکلیجن کیا گیا اور کس طرح سے فائدہ دیا تاکہ آئینہ آنے والی جو انڈسٹری ہے جو آپ نے جو تحقیقات ہیں جو یونیورسٹی محمد طور پر تحقیقات کرتی ہیں اس کا استعمال کیا جا سکتے ہیں دینکیو جو ہے وہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا کہ آپ نے موقع دیا یہ اپنی نوعیت کی جو ہے وہ اپنے پرسنل ایکسپیرینس کو جو ہے وہ مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہم سب کو جو ہے وہ گائیڈ کریں کہ کیسے ایک پروفیسر جو ہے ایک ریسرچر جو ہے ایک سائنٹیس جو ہے جو تحقیق وہ لیب کے اندر انڈیجینسلی ریسرچ پیپرز کی فارم میں جو ہے وہ کر رہا ہے ہم اس کو انٹرپینورشپ کی طرف یا بزنس کی طرف جو ہے وہ کیسے لے کے جو ہے وہ چل سکتے ہیں اور جو ہے وہ کس طرح سے جیسے جو ہے پاکستان میں ڈیویلپنگ کنٹری کا طور پر جو ہے وہ یہاں پہ نیڈ ہے کہ ہمارے سٹوڈنٹس جو ہے ان کے پاس صرف ثوریٹیکل نولیج نہ ہو ان کے پاس ٹیکنیکل جو ہے وہ سکیلز ہو وہ انڈیجینس جو ہے وہ سلوشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ پابلمز کا جو ہے وہ دے سکے تو یہاں پہ بھی اس ورکشاپ میں ان پروفیسرز نے ان سائنٹس نے ان سینئر ریسرچرز نے جو ہے وہ اپنے ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کیے جس کے تھوہ اب ہمارے جو فیکیلٹی میمبرز تھے ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا پوٹینشل جو ہے وہ اور نکھر کے جو ہے وہ سامنے آئے گا اور ہماری اپنی جو آسیم صدیق آپ کا شکریہ اور اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے خیل باتی سان